وادی کشمیر جو اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہے یہ وادی جہاں فلک بوس پہاڑوں، بہتے ہوئے چشموں اور جھیلوں کی وجہ سے اپنی ایک منفرد چناک رکھتی ہے وہیں یہ مغل باغات سے بھی کافی مشہور ہے کشمیر میں مغل دور حکومت میں تعمیر کیے گئے باغات موجود ہیں ڈل جھیل کے کنارے پر واقعے نشات اور شالی مار باغ اپنی خوبصورتی اور طرز تعمیر کے احتبار سے سب سے جدہ گانہ ہیں نشات باغ ڈل جھیل کے مشرق میں زبرون پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اس باغ کے خوبصورتی اور قدیم طرز تعمیر کے لحاظ سے مغل باغات میں سے نشات سیاہوں کی پہلی پسند رہتا ہے ہم نے سنائے کہ یہاں جو بات آور انڈ بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے ہم گھنے کے لیے آئے ہوئے کشمی اور اب انجوئی کر دیں خواہ کوئی ملکی ہو یا غیر ملکی سیاہ موسم بہار ہو یا خضا ہر موسم میں آنے والے سیاہ باغ کے اندر رنگ برنگ پھولوں بہتے پانی کے جھرنے اور فواروں کا مزہ لینے کے لیے آتے ہیں نشات باغ کو ملکہ نور جہاں کے بڑے بھائی شہزادہ عاصف خان نے سولہ سو تیسی اسوی میں بڑی محبت سے بنوایا تھا اس دور میں نشات باغ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھا باغ کے ایک حصے میں عام لوگ آ جا سکتے تھے جبکہ دوسرا حصہ حرم کہلاتا تھا جو کہ شاہی خواتین کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا باغ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد شاہ جہاں خود اس باغ کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے اس کی عظمت و شان پر نظر پڑتے ہی بادشاہ کا دل باغ باغ ہو گیا تھا نشات گارڈن میں چشم شاہی اور پری محل بھی مغلیہ دور کے طرز تعمیر کی اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں یہ جگہ ہے چشم شاہی یہاں چشم نکلتا ہے اور شاہی جگہ کا نام ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں چشم شاہی یہ سیری نگر سے چار پانچ کلومیٹر دور ہے مین سٹی سے تو یہاں لوگ بہت دو دو سے آتے ہیں قابل ذکر ہے کہ حکومت کی جانت سے اب ان مغل باغات کو سخافتی ورثے کے طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے یونیسکو کے عالمی سخافتی نقشے میں شامل کیا جا رہا ہے سیری نگر سے ریال ٹائمز نیٹورک کی خاص ریپورٹ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ریال ٹائمز نیٹورک سیری نگر سے